ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں درد و سلام پیش کریں پڑھیں باوازیں بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حضرات وقت کی بہت قلت ہے اس لئے بہت تیزی کے ساتھ اپنا سفر میں شروع کروں گا اس سے پہلے بشتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیدار کر لیں ابھی تک شورہ کرام کی شاعریہ آپ نے سماعت کی اور آپ کی سماعتیں بہت خاموشی کے ساتھ سن رہی تھی اور محفل میں بیٹھنے کا تو آپ سواب لے رہے ہیں لیکن اس کا جو مزہ ہے اور لطف ہے اس سے بھی محروم ہے اور جب نبی کے بارے میں ذکر کیا جائے یا نبی پر درود پاک پڑھنے کی بات کی جائے تو لوگوں کو جن کے دلوں میں نبی کی چاہت ہے اور نبی کا عشق ہے انہیں اس کا اظہار کرنا چاہیے درود پاک کی بات کی گئی تو کچھ لوگوں نے درود پاک پڑھی اور کچھ نے پڑھنے والے کا چہرہ دیکھ لیا ایسا نہیں ہونا چاہیے میں بہت ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو بتا دوں درود پاک کے تعلق سے اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے آئے ہوئے مہمانوں کو پیش کروں گا میرے آقا علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن دنیا میں رہ کر کے میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے درود بھیجتا ہے تو پروردگارِ عالم اس کی درود کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور اس فرشتے کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا سر اتنا ہنچا ہے کہ عرشِ آزم سے لگا اس کا سر عرشِ آزم سے تکرایا ہوا ہے اور اس کے پیر تحت اس سرہ کی تہ پر رکھے ہوئے ہیں اگر اپنے دونوں پروں کو وہ کھول دے تو کائنات کے چپے چپے کو دھاپ لے اپنے پروں اتنا بلند اور اتنا بڑا پروردگارِ عالم اس درود کی برکت سے فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور اس کے تلووں کی لمبائی اور چوڑائی یہ ہے کہ اگر روحِ زمین پر وہ اپنے پنجے کو رکھ دے پیر کے تو پوری دنیا اس کے پنجے کے نیچے آ جائے اتنا بڑا اور اتنا طاقتور وہ فرشتہ رب پیدا فرماتا ہے ایک درود کی برکت سے پھر آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے تو رب اس کو آدانِ الٰہی دیتا ہے کہ اے فرشتے تو بہرِ نور میں گوتا زن ہو جا بہرِ نور میں گوتا زن ہو جا اور گوتا لگانے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے جیسے پرندوں کی ایک خصوصیت ہوا کرتی ہے کہ جب وہ نہاتے ہیں اور نہانے کے بعد اُڑ کر کے کسی شاق پر بیٹھتے ہیں تو اپنے پروں کو جھانتے ہیں تو ان میں سے قطرات ٹپکتے ہیں تو ان قطرات کے انگنتی نہیں کر سکتے اور جو اتنا بڑا فرشتہ ہو کہ اپنے پروں کو کھول دے تو پوری کائنات کو سمیٹے لے اپنے پروں کے اندر ایسا فرشتہ جب بہرِ نور میں گوتا لگاتا ہے گوتا لگانے کے بعد جب باہر نکل کر کے اپنے پروں کو چھوڑتا ہے تو پرور بگارِ عالم اس کے پر کے ہر ایک قطرے کے گرنے کے عوض میں ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں قیامت تک اس کے لئے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر کے درودِ پاک پڑھیں کہ ہو سکتا ہے پرور بگارِ عالم میری درود کو قبول کر لے اور اس کے ذریعے اگر فرشتہ پیدا کر دیا گیا تو ہمارے لئے بخشت کا ذریعہ بن جائے گا اس لئے درودِ پاک دھوم کر کے پڑھئے صلو اللہ علیہ وسلم حضرات میں بہت تیزی کے ساتھ اپنا سفر شروع کر رہا ہوں بس سجدی سرکار آلہ حضرت علیہ مردوزان کے کس آشار کے ساتھ کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا اور زندگی پیاری ہے جسے اسے جینا دے دے جتنے لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا لوگ عشق کرتے ہیں زندگی پیاری ہے جسے اسے جینا دے دے مجھ کو مرنے کے لیے شہر مدینہ دے زندگی پیاری ہے جسے اسے جینا دے دے مجھ کو مرنے کے لیے شہر مدینہ دے دے اور خواب دے دینا مدینہ کی مجھے تھوڑی سی مجھ سے ناپاک کو پاکی کا کرینہ دے دے اور میرے گھر تک پھر کبھی حج کا مہینہ آئے گا ترب کر کے بولیں سبحان اللہ میرے گھر تک پھر کبھی حج کا مہینہ آئے گا مجھ کو لینے میرے آقا کا صفینہ آئے گا مجھ کو لینے میرے آقا کا صفینہ آئے گا اور اے تصور اب زراب پرواز اپنی تیز کر شہرِ مکہ جا چکا اب مدینہ آئے گا شہرِ مکہ جا چکا اب مدینہ آئے گا شہرِ مکہ جا چکا اب مدینہ آئے گا اور اے نجبیان جیب سے تو ربال کو باہر نکال آم سبح رحمہ رضا کا پسینہ آئے گا سبحان اللہ یہ کیا بات ہے ماشاءاللہ حضرات اب آئیے بلا کی دیش میں آپ کے سامنے آئے ہوئے مہمان آئے ہوئے شورا بریل شریف کے سرزمین سے آیا ہوا سنا خان مصطفیٰ جو آج اپنی چہک کی بنیاد پر پورے ہندوستان کا دورہ کر رہا ہے میری مراد سنا خان رسول شہنشاہ ترنن جناب غلام غوث غزالی صاحب قبلہ بریل شریف سے ہے کہ حضرت آئیں اور اپنی بہترین کلام سے ہم سامعوین کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں بس ان کے آنے سے قبل چند مصرے سن لیجئے کہ گلبل چمن میں اپنی چہک چھوڑ جائے گا گلبل چمن میں اپنی چہک چھوڑ جائے گا گل کو مسل دے پھر بھی مہت چھوڑ جائے گا کہ اس کو غزالی صاحب کا لہجہ کہے گا کہ سیشاہ ٹود کر بھی اپنی کھنک چھوڑ میں ہوں کو یلِ مدینہ 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 میری کو ہوں کو نات کی ہے میں ہوں کو یلِ مدینہ میری کو ہوں کو نات کی ہے وہ ہوں کو یلِ مدینہ میں ہوں کو نات کی ہے وہ ہی شہر پیار کا ہے وہ ہی شہر پیار کا ہے وہ ہی عشق کی گلی ہے وہ ہی شہر پیار کا ہے وہ ہی عشق کی گلی ہے ماشاءاللہ میں شہر پڑھتا ہوں محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پورا مدینہ بول دے سبحان اللہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو فضامِ بلنگر کے بول دے یا رسول اللہ شہر حاضر کرتا ہوں ملانہ فرمائیں کہتی رکھا کے اسے غل میرا بن گیا مقدر کہتی رکھا کے اسے غل میرا بن گیا مقدر کہتی رکھا کے اسے غل میرا بن گیا مقدر یہ جو ماں پہ آ رہی ہے یہ جو ماں پہ آ رہی ہے یہی میری زندگی ہے یہ جو ماں پہ آ رہی ہے یہی میری زندگی ہے اور ملانہ ایک شیر اور دعاوں کے ساتھ ملانہ فرمائیں جی لگا کر بول دیں سبحان اللہ اور بلنگ دعا سے بول دیں یا رسول اللہ میں شیر پڑھتا ہوں ملانہ فرمائیں کہ ہوا جب سے ان کا شہدہ تو ہوای شہد تیبا ہوا جب سے ان کا شہدہ تو ہوا یہ شہد تیبا ہوا جب ہوا جب سے ان کا شہدہ تو ہوا یہ شہد تیبا میرے پاس روز آ کر میرے پاس روز آ کر میرا حال پوچھتی ہے میرے پاس روز آ کر میرا حال پوچھتی ہے ملانہ فرمائیں پورا مجمع غوث پاک کی نام پر بول دیں سبحان اللہ اور بلنگ دعا سے بول دیں یا رسول اللہ میں شیر پڑھتا ہوں ملانہ فرمائیں کہاں ایسا ہے ن رالہ کہاں ے سرتب والا کہائے صحیح نرالا کہائے سرطب والا کہائے صحیح نرالا کہائے سرطب والا کر چھوڑ کو ولی جو میرا غوث وہ ولی ہے کر چھوڑ کو ولی جو میرا غوث وہ ولی ہے میں ہوں کوئی علی مدینہ مکتہ دعاوں کے ساتھ پرش کرتا ہوں ملادہ فرمانے ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ اور بلندبہ سے بول دیں یا رسول اللہ کہ میرا نام یاد رکھو ہوولا میں غوث لوگو سبحان اللہ سبحان اللہ محبتوں کے ساتھ بتا رہے کے ساتھ بول دیں یا رسول اللہ میرا نام میاد رکھ ہوولا میں غوث لوگو میرا نام میاد رکھا ہوولا میں غوث لوگو میرا نام میاد رکھو میں غلا مغوس کا ہوں میرا پیر ازغری ہے میں غلا مغوس کا ہوں میرا پیر ازغری ہے میں ہوں کوئلے مدینہ میری دوک نات کی ہے